اسلام علیکم اور وہ جگہ تھی نیو میکسیکو میں المغورڈو المغورڈو نیو میکسیمو ایک جگہ پر امریکہ نے پہلی دفعہ 1945 میں ایٹوم بوم جو ہے اس کا تجربہ کیا تھا اس سے اگلے مہینے 6 اگست اور 9 اگست کو ہیروشیما اور ناگا ساکی پر اس کا اٹیک کیا تھا جپان کے شہر ہیروشیما اور ناگا ساکی پر جو اٹیک ہو تھا ایٹوم بوم گرائے گئے تھے امریکہ کی جانب سے وہ 6 اگست اور 9 اگست کو گھرائے گئے تھے اور اس سے پہلے 16 جولائی کو جو ہے وہ ٹیسٹ کیا گیا تھا نیو میکسیکو میں this is the importance of 16 جولائی اس کے علاوہ 16 جولائی کو world snake day بھی منائی جاتا ہے سامپوں کا دن 16 جولائی کو سامپوں کا دن بھی منائی جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ انوارمنٹ کو یعنی محول کو برقرار رکھنے کے لئے سامپوں کا کیا کردار ہے سامپ بہت سارے ایسے کیڑے مکوڑے چیزیں کھاتے ہیں جو اگر سامپ بھی نہیں باقی جاندار جتنے بھی ہیں جنگلات میں یا ہم جو پالتے ہیں وہ بھی وہ کچھ نہ کچھ ایسے کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں جس سے دنیا کا توازن برقرار ہے محول جو ہے وہ برقرار ہے سو انشاءاللہ ان چیزوں کے پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے اور بھی کچھ کی پوائنٹس تھے سکسٹین جولائی کے لیکن سب سے بیسٹ جو مجھے لگا وہ میں نے ایٹم بم کا لگا اس لئے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں پھر کسی کو پتا ہو کہ کب گرائیا تھا ہیروشیما ناغہ ساگی پر وہ ضرور کمنٹ میں بتائیں یا کسی کو یہ پتا ہوگا کہ سکسٹین جولائی کو امریکہ نے ڈیو میکسیکو میں پہلی تفہا جو ایٹم بم کا تجربہ کیا تھا وہ سکسیس فول اٹیمپ جو ہے یہ نہیں وہ وہاں پہ ٹیس کیا کہا تھا اس طرح پاکستان نے 98 میں مہی 28 98 مہی کے مہینے میں پاکستان نے مجھے پاکستان اپنے ملک کا نہیں بتا ہے ایشوڈ چیک آن گوگل لیکن نہیں میں اپنی غلطی تسلیم کروں گا اپنی میری کہلیں یاد نہیں ہے مجھے تو پاکستان نے مہی کے مہینے میں 1998 میں جو چاگی میں کیے تھے پاکستان کے چاگی کے مقام پر اسی طرح امریکہ نے نیو میکسی کو میں تیاربہ کیا تھا 16 جولائی 1945 کو اور اس کے اگلے مہینے 6 اگست اور 9 اگست کو ہیروشیما اور ناگساکی پر جو ہے وہ جنگ کے دوران وہاں پر گرائے تھے بہت بھڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقصانات ہوئے تھے انشاءاللہ انہیں ڈیٹس میں آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کی جائیں گے اپنا خیار لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اس طرح کی کوئی ینیک جو آپ کو چیز بتا ہو پلیز ضرور شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھے گا آپ ایک مٹ کا انظار کروں گا جزاکاللہ اللہ حافظ